تلنگانہ خانون ساس کانسل کے دو گریزویٹ حلقوں کے انتخابات کے لیے صبح آٹھ بجے سے پولنگ کے عمل کا آغاز ہوا جو شام چار بجے اختتام کو پہنچی دونوں حلقوں میں صبح سے ہی پولنگ مراکس پر رائے دہندوں کی خطارے دیکھی گئیں کئی اہم شخصیات بشمل وزراء ارکان اسمبلی پارلیمنٹ اور ارکان کانسل نے اپنے ووٹ کے حق سے استفادہ کیا جن میں وزیر تارک رامہ راؤ ساویخ میئر گریٹر ہیدرباد میونسپل کورپریشن بی رام موہن اور دوسرے شامل ہیں دونوں حلقوں میں بھاری تعداد میں امیدوار اپنی قسمت آزمہ رہے ہیں ہیدرباد رنگارٹی محبوب نگر گریزویٹ حلقے کے لیے تیریانوے امیدوار اور نل گنڈا ورنگل کھمام حلقے کے لیے کیتر امیدوار انتخابی میدان میں ہیں دونوں حلقوں کے لیے جمبو بیلٹ تیار کیا گیا ہے ان دونوں گریزویٹ حلقوں کے لیے صدرہ مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی ریاست میں تلنگانہ قانونساز کانسل کے احیاء کے بعد اتنی بڑی تعداد میں پہلی مرتبہ امیدوار مخابلہ کر رہے ہیں حلقے ہیدرباد رنگارٹی محبوب نگر میں پانچ لاکھ اکتیس ہزار دوسو ارسٹھ ووٹرز ہیں جن کے لیے سات سو نینیانوے پولنگ مراکس خائم کیے گئے ہیں اس طرح حلقے نلگنڈا ورنگل کھمم کے حدود میں پانچ اشاریہ سی فر پانچ رائے دہندے ہیں جن کے لیے سات سو اکتیس پولنگ مراکس خائم کیے گئے اسی سات سے زائد عمر کے افراد معذورین اور کورونا مریضوں کو پوسٹل بیلٹ کی ذریعے رائے دہی کا عمل مکمل کر لیا گیا دونوں حلقوں میں اہم سیاسی جماعتوں ٹی آر ایس بی جے پی اور کانگریز کو آزاد امیدواروں سے سخت مخابلات درپیش ہیں ہیدرباد گریجویٹ حلقے میں سابق وزیر آزم پی وی نرسی مہاراو کی دختر سورابی وانی دیوی کو ٹی آر ایس پارٹی نے امیدوار بنایا ہے جبکہ بی جے پی سے موجودہ رکن کانسل رام چندر راو کانگریز سے سابق وزیر جی چنہ ریڈی اور تلگو دیشم پارٹی کے ریاستی صدر ایل رمنا اور ماہر تعلیم وہ سابق پرنسپل انبر خان مخابلے میں ہیں اسی طرح برنگر حلقے سے ٹی آر ایس رکن کانسل پی راجشور ریڈی کانگریز سے رام لونائک بی جے پی سے پرمیند ریڈی مخابلے میں ہیں جبکہ اس حلقے سے تلنگانا جناس سمیتی کے امیدوار پروفیسر کو دھنڈارا مشہور صحافتی تین مار ملنا رانی رادم مادیوی چیر کو صدا کر بھی قسمت آزما رہے ہیں ٹی ٹی وی نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور کمنٹ کریے اور ہاں پریزا بل آئیکان تو ایوری اپ ڈیٹ کے لیے تینکیو سو مچ